دوستو ایک جدی آدمی اتحاس لکھتا ہے اور اتحاس رچتا ہے اور عام آدمی اس اتحاس کو پہلتا ہے دوستو میں ایسا تین سوال پوچھنا چاہتا ہوں پہلا سوال یہ کیا کبھی کسی نے آپ کا مجاک بنایا ہے آپ کے سپنوں پر ہسا ہے اور کہا ہے کہ اپنی اوقات دیکھو پہلے سپنے دیکھو لیکن پہلے اپنی اوقات دیکھو جیدہ بڑی بڑی باتیں مت کرو دوسرا سوال یہ کیا آپ کے سپنے آج بھی زندہ ہے آپ آج بھی بڑا سوستے لائف میں یا آپ نے زندگی کے سامنے اپنے حالاتوں کے سامنے ہار مالی ہے اور آپ نے سرنڈر کر دیا اور تیسرا سوال کیا دوستو آپ اپنی زندگی کو اپنی سرتوں کے حصہ تجھنا چاہتے ہیں اپنے زندگی میں آپ وہ کرنا چاہتے ہیں جو کرنا آپ چاہتے تھے لیکن کسی اور قرار سے آپ مقام نہیں کر پاتے دوستو یہ تینوں سوال جو ہے نا آپ کے زندگی کو ایک اگلے مقام پر لے کے چلے جائیں گے دوستو بہت ہی شاندار ویڈیو ہے کیونکہ میں آج آپ کو بتاؤں گا ایسے سخصیت کے بارے میں ایسے انسان کے بارے میں دوستو جس کا بچپن گریبی میں پلا جنگی کیوں ساری پرابلم لیکھیں ایک گریب لڑکے سے والی وڈ کا بادساہ یعنی شہارو خان کیسے بنا کیونکہ آج ان کا دوستو برڈے بھی ہے اور بہت ہی شاندار ویڈیو ہے اسی لیے یہ ویڈیو کیول موٹیویشنل ویڈیو نہیں ہے دوستو آپ کو جو بتاؤں گا میں آپ کو بتاؤں گا تین ماتے نمبر ایک ان کے بچپن سے لے کے ان کے والی وڈ بادساہ بڑھنے تک کا سفر ان کی اسفلتہ سے لے کے سفلتہ کا تاج تک پہنچنے کا سفر اور پھر پانچ لیسن ان کی زندگی سے پانچ لیسن ہمیں کیا سکھنا چاہیے اور وہ لیسن ہم زندگی میں کیسے اتار سکتے ہیں ہمیں اگلا ایکسن کیا لینا ہے تاکہ صرف آپ اس کو دیکھ کے موٹیویشنل باتوں میں جائیں آپ اس کا استعمال کر کے اپنے بزنس کو لائف میں جس بھی مقام پہ ہے اپنے انسلس بزنس کو جو کچھ بھی کام کرتے ہیں آپ کو اس مقام پہ پہنچیں جہاں پہنچنا چاہتے ہیں دوستو اس لیے اس ویڈیو کو دیکھنا نہیں ہے اس ویڈیو کو دیکھ کے سمجھنا ہے اور اس کا ایکسن لینا ہے اگر دوستو آپ پہلی بار ہے thank you very much سپنے بڑے دیکھو اس لیے اب دوستو بات کرتے ہیں ساروک خان کی زندگی کی بارے میں کچھ ایسی بات میں بتاؤں گا دوستو جو آپ نے نہیں سنی ہوگی کسی پچھا میں نہیں دیکھنا ہے سب سے پہلے دوستو بات کرتے ہیں ان کے جن میں سے دیکھنا ہے ان کا دوستو جن میں دلی میں ایک ریفیوجی کالنی میں ہوا کیونکہ ماتا پیتا پاکستان سے آئے تھے پارٹیسن کے ٹائم پہ اور ان کے جو ماتا پیتا تھے دوستو زیادہ پیسے نہیں تھے ان کے پیتا جی جتنے بزنس کیا ہونے ہر بزنس میں ان کے پیتا جی ہمیشہ فیل ہوئے اس لیے ان کا بچپن ایک گریبی پناہ کہہ سکتے ہیں ان کے پیتا جی کو کینسر ہو گیا تھا اور پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اپنے پیتا کا علاج نہیں کروا پائے اور جب مہاج پندرہ سال کے تھے یہ ساروک خان تو ان کے پیتا جی کا دہانت ہو گیا کیوں کیونکہ کینسر کا علاج بہت دوستو مہنگا ہے ہمارے دیس میں آج بھی مہنگا ہے اور دوستو اس علاج کو یہ افورڈ نہیں کر پائے اس کے بعد دوستو ان کی ماتا جی کو ڈائیویٹیز تھا اور ان کی ماتا جی بھی اس کے نو سال کے بعد دوستو وہ بھی دنیا سے چلی گئی اب یہ جب چھبیس سال کے تھے تو ان کی ماتا اور پتا دونوں اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے تھے اور اسی دوران دوستو انہوں نے زندگی میں بہت سارا ٹف ٹائم دیکھا زندگی کی جو اصلیت دوستو ہوتی ہے وہ انہوں نے اپنے بچپن میں دیکھا اب یہ پھر وہاں سے گئے بمبئی ممبئی اپنے سپنوں کو جیننے کے لیے کیونکہ دوستو ان کو ایکٹنگ پسند تھی ان کو ایکٹنگ کرنے کا شوق تھا ان کو ایکٹنگ ان کا پیشن تھا زنون تھا اور انہوں نے اپنے پیشن اور زنون کو اپنا کریئر بنانے کا ڈیسیزن لے لیا کئی سارے لوگوں نے ان سے کہا کہ سارو کی کام مت کرو بہت مشکل ہے بمبئی میں تمہارے کوئی جان پہچا نہیں ہے اور تم کوئی اتنے بڑے ایکٹر بھی نہیں ہو کوئی بہت اچھی اپنی نہیں کرتے ہو اس لیے وہاں جاؤ گے پھرس جاؤ گے کچھ ہوگا نہیں اس لیے ایکٹیویٹنگ کے چکر مت پڑو لیکن انہوں نے کسی کی سنی نہیں یہ اپنے دل کی سن کے اور یہ بمبئی چلے گئے اب دیکھئے بمبئی چلے تو گئے ایک زندگی سٹرگل میں کٹی دلی میں اس کے بعد بمبئی میں اغلا دوستو سٹرگل سنو کیوں 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 بمبئی میں ان کی کوئی خاص جان پہچا نہیں تھی کوئی بہت 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 سٹار بھی نہیں تھے کسی سٹار سے جان پہچا نہیں تھی اور نہ رہنے کو گھر کیا کچھ تھا ہی نہیں تو دوستو بمبئی گئے ان کو شروع میں چھوٹے چھوٹے ان کو رول ملتے تھے جیسے آپ نے دیکھو گا سرکس پھوجی اس کے علاوہ دوستو یہ اور بہت سارے سیریل میں کام کیا جس کے بارے میں وہ جانتے نہیں ہیں میں نے کئی سارے ان کے وہ سریز دیکھی یوٹیوب کے اندر جو اتنی جمدس ایکٹنگ کری ہے لیکن وہ کس کو پتہ ہی نہیں ہے تو دوستو یہ بڑا سٹرگل کرتے رہے محنت کرتے رہے اور کیونکہ یہ ان کے پاس کچھ کرنے کو تھا نہیں پیسے تھے نہیں تو یہ اسفلتہ کا داغ اتنا زیادہ تھا گریبی اتنی دیکھی تھی تو انیمپلائیمنٹ کو ایوائیڈ کرنے کے لیے کچھ پیسے ملتے رہے کام چلتا رہا اس لیے جو ان کے پاس آتا تھا اس کام کو پکڑ لیتے تھے اس میں زیادہ ناک نہیں سکھوڑتے تھے اب ان کو بمبئی میں کیسے ملا بریک کس نے دلایا اور پھر بتاؤں گا ان کی اچیومنٹ اور اس کے بعد پانچ لیسن دوستو سیکھنا ہے تو اس انسان سے دکھو جس نے زندگی میں کچھ کیا ہو اس لیے میں یہ ساروک خان جو آج برڈے ہے میں ان کے برڈے کے دن پر ان کی زندگی سے کچھ آپ کو پانچ لیسن دینے والا ہوں جو دوستو آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں یہ لیسن آپ بھی دیکھئے اپنے بچوں کو دکھائیے اور اپنے دوستوں کم سے کم پانچ دوستوں کو بھیجئے کہ وہ ان کی ڈان اور جوان دیکھ تو آپ آئیں گے لیکن اس سے آپ کی زندگی نہیں بتلے گی جو میں بتا رہا ہوں اس سے آپ کی زندگی نہیں بتلے گی ٹھیک ہے دوستو ان کو جو کریئر ملا ان کو جو بریک ملا وہ دلائے ہیما ماننے جائے ڈریم کر لیں انہوں نے ان کو بریک دلائیا اور دیوانہ پچھر ان کی پہلی فلم تھی پہلی فلم یوں پھر مولتے ہیں پہلی پچھر دیوانہ تھی اور دیوانہ دیکھنے کے بعد بھائیہ لوگ ان کے دب دیوانہ ہو گئے اس کے بعد پھر ساروک خان نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا اور دوستو وہ دیوانہ پچھر کا ینگ لڑکا ساروک خان جو جس کی انٹری ہوئی تھی یاد ہے وہ جب دیوانہ پچھر میں آئے تھے کوئی نہ کوئی چاہیے دیکھو میں ساروک خان تھوڑا ایکٹنگ کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ تو وہ گانے سے ان کی ایکٹی ہوئی اور اس گانے سے لیکے آج تک سب کو دیوانہ بنایا ہوئے ہیں اب دوستو بات کرتے ہیں ان کی اچیونٹس کے بارے میں دیکھو سروات کہا سوئی دوستو دلی کے ریفیجی کالونی میں ماتا پتا کو بچپن میں کھونے کے بعد وہ گریبی وہ اچفلتا چھیلنے کے بعد وہی لڑکا آج پوری ورلڈ کا سب سے بڑا سپر اسٹار مانا جاتا ہے ساروک خان کو بھارت کا جو وولی وڈ ہے اس کے بادسا کے نام سے مشہور ہے آج یہ دبائی جو کنٹری ہے اس کے برینڈ نام بیجزر ہے آرے کتنی بڑی بات ہے کمپنی نہیں ہے دبائی ایک دیس ہے اس دبائی کے برینڈ نام بیجزر ہی ہے سوچئے کولکوٹا نائٹ ہے جو کرکٹ ٹیم اس کے مالک یہ ہیں ان کے کئی سارے بزنس ہیں ایک ریڈ چلیز نام سے کمپنی ہے جو اسٹوڈیو ہے جو اسٹیت آف آر کے نام سے اسٹوڈیو ہے ان کا کم سے کم دس سے بارہ بزنس ہے چھ ہجار کروڑ کتنا بھئی ہے ہلو شہ ہجار کروڑ ان کی نیٹ ورٹ ہے اتنا پیسہ ہے نام سہورت عجت سب کچھ ہے یہ سب ان کی اچھیومنٹ ہے لیکن دوستو شروعات کہاں سے ہوئی تھی اس لڑکے سے جس کو کوئی جانتا نہیں تھا جس سے کوئی جانت پہچان نہیں تھی اور چھوٹے چھوٹے رول کیے دوستو یہ بتایا انہوں نے کہ ان کو جو شروع شروع میں بولی ورڈ میں پچھریں ملتی آپ نے دیکھو گا انجام یا باجیگر کئی سارے پچھریں ڈر ان کو نیگیٹی رول ملے اور انہوں نے وہ رول کو اس لیے کیا اس لیے کیا تاکہ ان کو بولی ورڈ میں بریک ملے ان کے پاس کچھ کرنے کے لیے تھا نہیں اس لیے یہ جو رول آیا اس رول کو کرتے چلے گئے اور بعد میں وہی رول ان کی پہچان بن گئے اور اتنے بڑے سٹار بن گئے دوستو اب بات کرتے ہیں ان کی زندگی سے پانچ لیسن اب جو ویڈیو اب آ رہا ہے یہ آپ کی زندگی کا ویڈیو ہے کیونکہ دیکھئے پچھریں دیکھنا اچھی بات ہے وہ انٹرٹینمنٹ ہے یہ ویڈیو انٹرٹینمنٹ نہیں ہے یہ ویڈیو ایجوکیشنل ویڈیو ہے جو انٹرٹینمنٹ آپ کو تھوڑا بہت ہوگا میری ایکٹنگ سے وہ آپ کا بونس ہے تو پانچ لیسن ساروک خان کی زندگی سے جو سب کو سیکھنا چیئے یہ لیسن نمبر ون زندگی میں کتنے ٹف ٹائم سے کتنے حالاتوں سے کتنے گریبی سے آپ جوجہ ہو یا جوج رہے ہو کسی بھی جگہ سے آپ آئے ہو اس کے باوجود بڑے سپنے دیکھو اور اپنے سپنوں کے لیے لڑو دیکھو یہاں پہ لیسن ہے سپنے بڑے دیکھو اور اپنے سپنوں کے لیے لڑو بھی یہاں پرابلم کیا ہے لوگ سپنے دیکھتے اور سپنے دیکھنے وہ لڑتے نہیں ہیں تو انہوں نے کیا کیا اتنا سب کو دیکھنے کے بعد جو انہوں نے اپنا سپنا جو ان کا ایکٹنگ تھا اس کو چنا اور اس کے لیے کام پہ لگ گئے اور لڑتے رہے لوگ ان کو سرو سرو بولتے تھے کہ یار دکھو تم یہ کام مات کرو ایکٹنگ تمہاری اید اچھی نہیں ہے ناک تمہاری بہت لمبی ہے کئی بار لوگوں نے بولا ان سے ایکٹنگ اچھی لگتی ہے نا میں تو اپنی ایکٹنگ کو پسند کرتا ہوں نا بس یہی سمجھ کے کہ مجھے ایکٹنگ پسند ہے یہ دوستو ایکٹنگ کرتے رہے تو یہاں پہ لیسن کیا ہے لیسن یہ ہے سرو سرو میں جب آپ نے سپنے کے لیے کام کرو لڑو گے تو لوگ آپ کو ٹنگڑی مالیں گے لوگ بولیں گے یار دیکار کام کر رہا ہے چھوڑ دے کچھ نہیں ہوگا کیوں لوگ چاہتے ہیں آپ ان کے جیسے رہو لوگ بولیں یہ سب دیکار ہے اس لیے آپ کو دھیان لکھنا ہے اپنے سپنوں کے لیے کام کرنا ہے اور لڑنا ہے اور چھوڑنا نہیں ہے دوسری لیسن دوسرا لیسن سروات کی دور میں اسفلتہ ملے گی اس سرواتی اسفلتہ کے سمجھ گھٹنے نہیں دیکھنے ہیں ہار نہیں ماننا میں نے ایکزامپل دیا انہیں کو سرو سرو میں کوئی خاص پچھریں نہیں ملیں خاص رول نہیں ملیں اور جو پچھریں ملیں سب سسورات نیگیٹیو رول آپ انجام فلم دیکھ لو آپ بازی گروہ دیکھ لو کوئی بھی فلم دیکھ لو در دیکھ لو مطلب کئی ساری فلم ان کو ملی سرو سرو میں نیگیٹیو رول اور وہ نیگیٹیو رول بعد میں ان کے ہیٹ ہو گئے کیا مطلب کیا ہے سرو سرو میں بڑی پرابلم تھی کوئی جان پیچان نہیں تھی کوئی پوستہ نہیں تھا بہت پیسے بھی کم ملتے تھے سرو سرو کا جو اسٹرگل دوستو جدھدگی میں ہوتا ہے آپ 500 دنس کا کا کال کر رہے ہیں یا آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں یا اپنا بزنس بنانا چاہتے ہیں یا آپ بھی اتر بننا چاہتے ہیں آپ سنگر بننا چاہتے ہیں یا آپ اپنا یوٹو ارے اوٹو آپ یوٹو چینل شروع کرنا چاہتے ہیں آپ سوشل میڈیا انفرنسر بننا چاہتے ہیں کچھ بھی سپنا ہے تو سرو سرو میں آپ کو کوئی پوچے گا نہیں پوچھ وہ نہیں ہے بندر والی یہ پوچھ جندگی کی پوچھ ہے اس لئے دوسرا لیسن دوستو یہ سٹرگل جو ہے لائف کا سرو سرو میں آئے گا اس سٹرگل سے جو ڈر جائے گا وہ مر جائے گا اس لئے لڑتے رہنا ہے تیسرا لیسن بہت شاندہ لیسن سنیے بہت دھیان سے ادھر دیکھیں ارے سرما جیدہ دیکھئے بہت بڑھیاں با بتا رہا ہے چاہاں ادھر دیکھئے ہاں تیسری بات سنیے بہت جبردست بات بہت جبردست بات سلف لرننگ اور پرسنل ڈیولپمنٹ پہ کام بہت کیجئے یہ جو شاروک خان ہے یہ بھئیہ بیس ہجار کتابیں پر چکے پرسنل ڈیولپمنٹ کی اچھا جب پہلے میں نے سنا میں نے کہاں پھیک رہے ہوگے جھوٹ بولا ہوگا یہ آدمی اور جب میں نے سنا ان کے موں سے بھئیہ بیس ہجار کتابیں انہیں پڑھی ہیں کونسی کتابیں پرسنل ڈیولپمنٹ کی اپنے مائنڈ کو ٹرین کرنے کے لیے اور یہ کہیتے ہیں کہ ایک کتاب ان کے بیڈ میں رہتی ہے بیڈ روم میں ایک کتاب ان کی گاری میں رہتی ہے تو یہ جب سونے سے پہلے پڑھتے ہیں جب کام پہ جاتے ہیں ایکٹنگ کرنے کے لیے سوٹنگ کے لیے جاتے ہیں تو کتاب کیونکہ ڈرائیور زیادی چلاتا ہے آرہان سے بیٹھتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب باتھروم جاتے ہیں سوہرے سوہرے تو وہاں باتھروم میں بھی کتاب پڑھتے ہیں کون ہے یہ بیس کون ہے چھ ہجار کروڑ کے مالک نام سہرہ دولت سب کچھ ہے لیکن یہ کتابیں پڑھتے ہیں کیوں انہوں نے اپنے مائنڈ کو ٹین کیا بہت دھیاندری انہوں نے اپنے مائنڈ کو پردار کیا سکسس کیلئے اور دوستو سچ بات تو یہ کہ ساروک خان نے بولی وڈ والوں کو مارکٹنگ کرنا سکھایا ساروک خان نے بولی وڈ والوں کو یہ جو سپیکنگ ہوتی وہ سکھایا آج یہ سپیکر بھی ہے یہ سب سے بڑے برینڈ امبیجڈر بھی ہے کمپنی بھی چلاتے ہیں بزنس اونر بھی ہے مطلب کہنے کا انہوں نے بہت اپنے کو ڈائیورسی فائی کر رکھا یہ کیوں کر پائے کیونکہ یہ اکلاوتے ایسے فلمکر کالاکار ہیں جو پرسنل ڈیولپن کی بہت ساری کتاب آپ کو ہی کتاب کا نام لو انہوں نے پڑھ رکھی ہے کتنی بڑی بات ہے اور یہاں ہم نے کیا کیا تھوڑے پائی سے آگئے ہم کو پائیلے سب پتہ ہے کیا تم سے کھانے یا کل کے لونڈے نہیں بڑا بننا ہے تو اپنے دماغ کو کھیچنا پڑے گا نہیں دماغ آپ پر سو جائے گا اس لیے پرسنل ڈیولپن اپنے آپ کو ٹرین کیجئے ایڈوکیٹ کیجئے لیسن لیجئے سیکھئے آگے بڑھئے اوکے یہ تیسرا چاؤتھا لیسن بہت جابرداس برما جیدت دیکھئے بہت جابرداس لیسن ہے ورک لائک کریزی مطلب کیا ہے یہ سولہ سولہ گھنٹے کئی دن تو اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کام کرتے ہیں بھائیہ دوبارہ سولہ سولہ گھنٹے نہیں کئی اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کام کرتے ہیں کریزی اگرام کریزی ہو گیا ہے سمجھ رہے ہیں ہاں اگرام کریزی ہے یہ آدمی سولہ گھنٹے سولہ کوئی کام کرتے ہیں سولہ گھنٹے ہم کہا کہا ہم کو میچ بھی دیکھنا ہے بھارت کپ پہ نہیں چلنا آج کل بھارت جیتا چلا جا رہا ہے مجھا آ رہا ہے نگرے میچ آئی سولہ گھنٹے سمجھ رہا ہے ادھر دیکھ رہو کیا مطلب اس بات کا مطلب ہے work ethics مطلب ہے زنون اتیاس رچنا ہے زندگی میں تو زنون ہونا چاہیے اپنے کام کو لے کے وہ جب ہی سمبھو ہے جب آپ اس کام کو کرتے ہیں جس کام سے آپ سے پیار ہے پریم ہے اس کام سے اس لیے دوستو سپنے پورے کرنے ہیں نوکری بھی کرو لیکن نوکری کے ساتھ اپنے سپنے کے لئے کام کرو نوکری کرو آٹھ گھنٹے تو چار گھنٹے سپنوں کے لئے کام کرو اگر آپ full تو پھر جوان بھی آئے گی پتھان بھی آگی بہت کچھ آئے گا the point is آپ کو لگے رہنا ہے اور پانچ دوستو بہت شاندار لیشن ہے یہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی ٹف ٹائم آئے گا آپ کو بچا کر رکھے دیکھئے پانچ وار لیشن جب آپ جنگی میں سفل ہو جاتے ہیں آپ کو سب کچھ مل گیا پیسہ مل گیا سب کچھ مل گیا تب آپ کی اگو بھی ہوتی ہے تو جب آپ سفل ہو گئے اور سفلتہ کے بعد آپ کو اسفلتہ ملے تو کئیسے اس سے ڈیل کرنا ہے یہ بھی سیکھئے سارو خان سے دیکھئے دو ہزار بیس اس کے آس پاس ان کے جو پچھریں آئیں ایک zero آئی تھی پھلاپ ہوگئی ایک آئی تھی فین جس میں ڈبل نوڑ پھلاپ کئی ساری پچھریں آئیں اور لگاتار تین چار سار ان کی پچھریں پھلاپ ہوتے رہی اسی دوران ان کا بیٹا جو آرین خان تھا وہ ڈرگ کی اس پر ہم سیکھ سکتے ہیں سار خان سے کیونکہ آج ان کا برڈے ہے تو ان کو بہلے برڈے بیش کر دیتے اور اب بات کرتے ہیں تین لیسن جو آپ کو ترنت کمنٹ کرنا ہے پانچ لیسن میں سب سے بہترین کون سا لگا اور اپ ایکشن کیا لینا ہے تاکہ آپ کئی ویڈیو سی موٹیویس نہ ہو جائے دوستو آپ کام کر رہے ایکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ اس بزنس میں آئے ہیں کچھ کرنا چاہتے بڑا فیلنس ایڈوائز تو آپ کو سیکھنا پڑے گا سیلف کانفیڈنس سیلف کانفیڈنس فون پولنگ پوائنمن لیڈ کہ کچھ ہونے والا نہیں ہے آپ کو اپنے سپنوں کے لئے کام کر رہا ہے دیکھئے میں سکھ دیکھوں میں نہ جوان دیکھوں نہ پٹھان دیکھیں لیکن کیا وہ پچھر ہے اس میں وہی دیکھوں گا جو مجھے دکھائیں گے میں نے ساروخ خان کی بیگ آفی پڑی ساروخ خان کے وہ سارے انٹرویو دیکھے جس میں وہ اپنی سکسس کے بارے بتا رہے یہی سٹیٹجی ہوتی سفل لوگوں کو سنو سفل لوگ کی بیگ آفی پڑھو ان کی سفلتہ کے راج دیکھو اور اس کو جیون کو اتاننے کے پریاز کرو جو بھی سفلتہ پائی ہے بکر میں سکسس لوگ سیکھ رہا ہوں اور میرے جو مینڈور ہیں اور کی بار پاندو اب دوستو بات کرتے آپ پہلا ایکسن پانچ بار لیجی گہری سانس پانچ فائف ٹائم ڈیپ رید اب اس کے بعد ایکہ کرنا آپ کو ڈیسائیڈ کیجئے ڈیسائیڈ سٹرونگ ڈیسیزن لیجی سٹرونگ نیڈنے زندگی میں کیا نیڈنے کیا نیڈنے لینا ہے کہ میں اپنے سپنوں کے لئے لڑوں گا میں ہار تو چکا ہوں یا ابھی گیم میں ہوں فائٹ کر رہا ہوں تو میں جب تک لڑوں گا جب تک میری سپنے نہیں برو جائیں چاہے ساری زندگی لڑنا پڑے سالا چاہے ساری زندگی سٹرگل میں نکل جائے چاہے مرتے دم تک لڑنا پڑے لیکن لڑوں گا آخری دم تک یہ decision آخری دم تک لڑنا ہے جب تک سپنے پورے نہیں جائیں کب تک کب تک جب تک پہلا decision کہ سپنوں کے لئے لڑوں گا اپنی زندگی بدلنے لڑوں گا لڑوں گا لڑوں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے پران جائے پر بچن نہ جائے کچھ بھی ہو جائے ملکہ سنگی سے مجھے ملنے سب کہتے مٹا دے اپنی ہستی گر مرتبہ گر چاہے کوئی دانہ کھاک میں ملکہ جھوک دے اپنے آپ کو جھوک دے اپنے بڑے جنگی پانس سپنے لکھ رائٹ ناؤ پانس سپنے لکھ ڈالی جس میرا سپنے دنیا گھومنی ہے سیکنڈ ڈریم ایک نہیں سو کرون لوگ زندگی بدل میرا سپنہ بھائی میں کر رہا اس کے لئے کام میں اپنے سپنے کے لئے کام کر رہا ہوں میں کسی کے انتظار ہو نہیں لگ ہو یہ پہ میں کسی تیل لگ رہا رہا ہاں میں گیم میں ہوں میں ڈر بھائی گاڑی روڈ پہ ہے آپ بھی اپنے سپنے کام کیجئے پہلا لنوں گا دوسرا پانس سپنے اور تیسرا کام بہت دھیان سنی اپنے اوپر ایک سکتے ہو اگر آپ فیسکلی سٹرنگ ہو آپ لائیس میں کچھ بھی کر سکتے اگر آپ کی ہیلتھ گھڑ بڑ ہے آپ کچھ بھی نہیں تو دوستو فون ٹو سٹرنگ کا انتظار کر رہا ہے جوڑ جائیے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں سارو خان سٹائل میں thank you very much take care موسیقی